تنہ حالی میں دو بیان دیئے کہ اسی ہراؤ بی جے پی ہٹاؤ اور ایک نعرہ ایجاد کیا ایک سمی کرن ایک فارمولا پی ڈی اے پچھڑا دلت اور علپ سنکھیک کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں ہم تو اسی کی اسی ہراؤ دیں گے پی ڈی اے کا ایک اور مطلب ہے جو عام چلن میں یوتھ استعمال کرتا ہے پبلک ڈسپلی آف افیکشن تو کیا آج پی ڈی اے ہو گئی پبلک ڈسپلی آف افیکشن ہو گیا دل میں خلش جو دکتیں تھی کیا وہ دور ہوتی دکھیں ہیں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کی میں سپیسیفک دو دلوں کی بات کر رہا ہوں پبلک ڈسپلی کہ اگر ہم اسے کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی میٹنگ کا ہم مہت تو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے مہت پون بات ہے کہ آج کی میٹنگ میں سبھی دلوں کے مکھ نیتا بیگیسٹ لیڈر آف دیر پارٹیز گئے وہ چاہتے تو پردنیدی بھیج کر اس میں ماحول سمجھنے کی کوشش کر سکتی تھے جو نیتا آج وہاں گئے وہ اس استطیتی میں تھے کہ وہ کنکلوزیب بات کر سکیں تو پہلے تو یہ ہی مہت پون ہے اس کے لیے آج کی آرگنائجرز کو دھنیواد اور بڑھائی دوں گا کہ انہوں نے دیش کے اتنے براجیوں کے اتنے بڑے نتیتنی پارٹیوں کے سارے بڑے نتاؤں کا سمیں لے کے کوڈنیٹ کر کے ایک جگہ ان کو بٹھانے میں اور آمنے سامنے بات کرانے میں سفلتہ پرابت کی سندیر جی یاد رکھئے کہ الائنس کی بات ہو رہی ہے یہ بات ویلے کی نہیں ہو رہی کہ ہم دو پارٹی ویلے کرنے جا رہے ہیں تو کچھ کونٹرڈکشنز دھلوں کے آپس ہی رہیں گے چھتری مدے چھتری راجنیت اور یہ ہمیشہ رہے ہیں بارتی جندہ پارٹی اکالی دل اور پی ڈی بی کے ساتھ گھڑ بندن کر سکتی ہے اور ہم لوگوں کو بتاتے کہ یہ سوارت کا گھڑ بندن ہے اگر دو دل الگ ہیں ان کا بیس الگ ہے ان کے ایشوز الگ ہیں تو ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ باتیں آئیں گی لیکن آج سارے دلوں کے نتاؤں نے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے یہ سپسٹ کر دیا ہے کہ ہمارے ویقتقت مدے ہمارے جو چھتری مدے اور مدوں سے پہلے اس دیش کے اندر سمیدھان بچانا ضروری ہے کیونکہ سب جانتے ہیں نہ آجاد پریس بچی ہے نہ سمیدھان بچا ہے نہ کوئی سنسطہ بچی ہے جب جس کو چاہتے ہیں اس کے مول ادھکاروں کا خاتمہ کر دیتے ہیں پالی آمنٹ بیس بیس دن تک بند سرکار رکھتی ہے اپوزیشن بند رکھتا تھا اپوزیشن پر آروب لگتے تھے پردان منطری سے پورا بچہ پوچھتا رہتا ہے یہ مدے تو سب ہی وپکشی دل الگ الگ پلاتفارم سے اٹھا رہے ہیں میں نے پی ڈی اے شبد کا استعمال اس لیے بھی کیا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں خاص اتر پردیش کو لے کر جو آپ اور آپ کے نیتہ اکھلیش یادہ پوسچرنگ کر رہے تھے پہلے تو کہ جی رائے برے لی ہم اٹھی چھوڑ دیں گے کانگریس کے لیے پھر کہ نہیں ہم تو ساری کی ساری لڑیں گے اب کیا اس میں بدلاو آ گیا ہے اب آپ ساتھ چلنے کو تیار ہیں جب بات چیت ہوتی ہے بھئی بڑے دل بڑے دل کو چھوٹے دلوں کا بھی سممان کرنا چاہیے کے لیے شاید اب یہ کہہ رہے ہیں وہ گیون ٹیک کے لیے ایک سہمتی بنتی دکھ رہی ہے کیا نہیں میں اس وشے پہ آپ کے چینل پہ لگاتا رہا رہا ہوں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کے لیے پہلی پراتھ مکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جن ویروہ دی سمیدان ویروہ دی سرکار کو ہٹانا ہے ایک بات دوسری بات جب سب ساتھ بیٹھے ہیں تو نشت طور پر راستی دل بھی چھتری دلوں کی بھاونہیں اور ان کی پریسانیاں ان کی پریستتیاں ان کے حدکار ان کے کرکرتاؤں کی اپیکشہ ہیں ان کا دھیان رکھیں گے اور آج کی میٹنگ کی مہتپون بات یہ ہے کہ کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری طرح کی بات ہوتی ہے میں کیجری وال نے تو ریجیڈیٹی دکھائی ہے پر اس میں جو اور دل آئے نہیں ابھی نوین پتنائک کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ اپنے پتے بات میں ہی کھولیں گے لیکن کے چندر شیکھر راو کا ذکر کیا ان کے بیٹے کا ذکر کیا ابھی آر پی سنگھ نے آپ تو کھمم تک گئے تھے آپ کے نتا وہاں پر ایک گیر بھاجپا گیر کانگریس گھڑ بندن کی بھی بات ہو رہی تھی اب وہ چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی والا معاملہ ہو گیا ہے کیا اسے لے کر راو صاحب سے سماجبادی پارٹی کے اچھے سمبند ہیں ہماری بات چیت ہے اور ہم نے پہلے بھی آپ کے پلیٹ فارم پہ کہا ہے کہ کسی کو بات دکھ کر کے کسی دوسرے گھڑ بندن میں جانے نہیں دینا چاہیے یادی کوئی دل کمفرٹیبل ہے الگ تو اس کو الگ اس کی بھاونا کا اس کی پرشتیوں کا سمبان ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایسے دلوں کی بھاونایں یہ جو گھڑ بندن کی میٹنگ ہوئی ہے وہ لوگ سمجھیں گے اور نشک طور پر کچھ وارتہ ہوئی ہوگی کیونکہ ساری باتیں ایک ساتھ ائر نہیں کی جاتی ٹیک ہے بہت سی داتے ابھی ساروجینک نہیں ہوں گی دیرے دیرے اندر کھانے سے خبر آئیں گی ایسے میں ابھی دوبے جو یہ آج بیٹھک ہوئی ہے پندرہ دل ملے ان میں سے چودہ تو بالکل ایک پیج پر دکھے ہیں عام آدمی پارٹی نے اپنا اعتراض درج کرا دیا ہے تو یہ وپکشی ایک کھانچے سانچے کی ہم جو لگتار کچھ مہینوں سے بات کر رہے تھے اس کی طرف آج کی اس بیٹھک کو پہلا بڑا قدم مانا جائے تمام ٹاپ لیڈرز کا جانا کیا یہ پہلی بڑی کامیابی ہے یہ وپکشی گھڑ بندنے کی اتھارت بن رہا ہے یا یہ کورا راجنے تک سوار تھے انمیوٹ دیجئے اب ہے آپ کے آوڈیو میں دکت آ رہی ہے آپ کو دوبارہ سے ہم تھرو کر آ رہے ہیں آپ سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں یہ راجنے تک یہ اتھارت ہے کیا یہ گھڑ بندن یہ اتھارت ہو گیا ہے نہیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ تھارت میں تو ابھی آپ کو گناہ میں تو سوال پوچھ رہا ہوں میں نے تو ابھی آپ کو گناہ میں نے آپ کو ابھی کہ جس سے سراجے میں ان کے گھڑ بندن الڈے ہو بھی ابھی الکا بہن نے بھی گناہ کہ جس سے سراجے میں ان کے الڈے گھڑ بندن وہیں تو گھڑ بندن کی بات ہو رہی ہے اس کے آگے کا بات بڑھ رہی ہے اور پھر کس لیے کٹھے ہو رہے ہیں یہ بھی لوگ گچھیں گے لے بھی آپ کیوں کٹھے ہو رہے ہو کیا کہا رہے ہیں آپ کے کٹھے ہونے کے لوگ سنتر پر خطر ہے کیونکہ آپ کی سیٹ چلے گئی سپریم کورٹ نے لور کورٹ کا آرڈر سے آپ کی سیٹ چلے گئی اس لیے آپ کو لوگ سنتر خطر ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ اب ہے